اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس پروگرام میں ہمارے ساتھ ہر دل عزیز موجود ہوتے ہیں جناب عابد بلگرامی صاحب اور اس کے علاوہ آپ کے سوالات بھی ہوتے ہیں سیم فارمیٹ ہے دو حصے ہوتے ہیں اس پروگرام کے سب سے ویلے قبلہ آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں السلام علیکم ویلے گم السلام کیسے مزاج ہے الحمدللہ قبلہ آپ کے بہت شکر گزار ہیں آپ امریکہ میں موجود ہیں اور ایک بجرہ ہے اس وفدن کا زہرین یقینا ہو چکی ہوگی اس کے بعد آپ ظاہر روزے میں ہمارے ساتھ تشریف لا رہے ہیں اور مسلسل بہترین انداز سے ذکر فرما رہے ہیں اور ویسے بھی آپ کو تو عام طور پر میرے سمیت بہت سارے لوگ مدرس کے طور پر لیتے ہیں تو ہم آپ کی پروگرام دیکھتے ہیں ایزا کلاس کے طور پر کہ ہم کسی کلاس میں بیٹھیں توجہ سے سنتے ہیں تاکہ کچھ حاصل ہو ناظرین آپ بھی ہمیشہ کی طرح قبلہ کو بہت ہی مہب ہو کے پروگرام ان کا سنتے ہیں اس سے پہلے قبلہ کو دعوت خطاب دوں میں آپ سے گزارش کروں گا کہ مہم ہماری جو ہے وہ آپ خصوصی جو مہم چل رہی ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ تین سو تیرہ لوگ درکار ہیں اور اکھتر لوگ اب تک آ چکے ہیں تین سو تیرہ کا جو ہنسہ ہے وہ یاد رکھی گا امام زمانہ کی جو پرس ٹیم ہوگی اس میں تین سو تیرہ ہوں گے تو اگر غسی کو آپ ذہن میں رکھ کے شاید شامل ہو جائیں تو مولا اس بات پر جو ہے بے اذن اللہ قادر ہیں کہ ہم میں سے کسی کو بھی تین سو تیرہ میں شامل کر سکتے ہیں قبلہ آپ سے گزارش ہے دس مورم دس رمضان مبارک ہے اور جناب ختیجہ کا ذکر ہے عشرہ رحمت جو ہے وہ اختتام پذیر ہو رہا ہے اور کیا ہی خوبصورت ہے کہ اس عشرہ رحمت کے دسمے دن اس ہستی کا ذکر ہو جو اصل میں رحمت اللہ العالمین کے لیے بھی رحمت ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنا ارشاد بیان شروع کی دیں انشاءاللہ پھر ہم آپ کے ساتھ شامل رہیں گے بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان علین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین السلام و السلام علی رسول السخلین محبوب رب المشیخین المغربین جد الحسن والحسین اب الخاسم محمد والا اہل بیت ہی طیبین الطاہرین الماثمین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم حل جزاؤل احسان اللہ الاحسان سلوات پڑے محمد وعالی محمد اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد بجل فرج عزادران امام اہل بیت چینل لندن سے یہ میری دسویں مجلس ہے ٹینت مجلس ہے ماہ رمضان فورٹین فورٹی فائب ہجرہ کی اور آج کا دن عالم اسلام کے لیے انتہائی غم کا دن ہے اتنا بڑا غم ہے کہ سرکار نے اس سال کو جس سال بی بی خدیجت الکبرہ اور دوسرے محسن اسلام جناب ابو طالب علیہ السلام کی شہدت ہوئی اس سال کو پورا سال غم کا بنایا تھا تو غم کرنا سیرت رسول ہے یہ بھی یاد رکھیں سنت رسول ہے اس پرسنالیٹی یا اس بی بی کا ذکر ہے کہ جس کے احسان کو اللہ نے مانا ہے یہ معمولی بات نہیں ہے دوستو جس کے احسان کو اللہ مانے اس کا نام خدیجہ ہے میں نے کل کی مجلس میں بھی ہماری ماں کا ذکر کیا یہ وہ بی بی ہے کہ جس نے شادی سے پہلے پندرہ سال اب سرکار کے ساتھ گزارا ففٹین یئرس اور شادی کے بعد اپروکسیمیٹلی تھرڈین یئرس ٹوٹل ٹوٹی سیون یا ٹوٹی ایٹھ ایئرس آپ سرکار کے ساتھ آپ کی زندگی گزری آپ سون سکتے ہیں کہ جو عالمین کے لیے رحمت بن کر آیا یہ اس کے لیے رحمت ہی ہے اس لیے کہ میں نے کل کی مجلس میں ایک جملہ بولا تھا کہ اگر اللہ کے رسول کو خوش کرنا ہے تو ذکر ختیجہ کرو افسوس کے ہمارے پاس بی بی کا ذکر زیادہ نہیں ہوتا اپنی بیٹیوں کا نام ہم نہیں رکھتے اب کل بھی بولا آج ریمائنڈ کر رہا سب کو جو آج سن رہے مجھے کہ اپنی بچیوں کا نام ختیجہ رکھو اس کے بعد آپ کے گھر میں ایک مکمل رحمت رہی گی اور بڑی بات یہ کہ بی بی ختیجہ مادرِ شہزادیِ کونین ہے مادرِ حسنین ہے آپ سن سکتے کہ جو خاتونِ جنت ہے شہزادیِ کونین کون ہیں خاتونِ جنت کی عورتوں کی خاتون اس کے بعد سیدت النسائل عالمین ہے ساری کائنات کی عالمین کی عورتوں کی سردار ہے میری مظلوم بی بی کہ جس کے صدقے میں اللہ نے عالمین کو خلق کیا میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا اس لئے محدود وقت ہے کہ حدیثِ قصہ آپ سنتے ہیں کہ جس کو اللہ نے مرکز بنایا شہزادیِ کونین کو مرکز بنایا کہ ہم فاطمتوں و ابوہا و بالوہا و بنوہا یہ اتنی اچھی دعا ہے شہزادی کی کہ اس بی بی کی ماں کا نام ختیجہ ہے اس بی بی کی ماں کا نام ختیجہ ہے ایک روایت ہے نا کہ ماں کے پیلوں کے نیچے جنت ہے جو خاتونِ جنت ہے اس کی جنت ختیجہ کے پر کریجئے اب آپ سوچ سکتے ہیں اس ماں کے اندازہ لگاؤ کہ بی بی ختیجہ کا مقام کیا ہے دوستو ڈیٹیل میں میں نہیں جا سکتا کل بھی کچھ باتیں کی آج بھی میری بی بی کے بارے میں کہ ختیجہ تلقبرا ساری ازواد جتنی رسول کی وائفز ہیں وہ کوئی کبرا نہیں ہے اور آپ کو معلوم یہ نام کس نے دیا تھا اللہ کا رسول شہزادی کو بی بی ختیجہ کو وہ ختیجہ تلقبرا بولتے تھے کبرا یعنی بڑی سب سے بڑی ختیجہ تلقبرا جتنے سب ہیں وہ سب صغرا ہیں سب چھوٹے ہیں لیکن بی بی ختیجہ تلقبرا کسی رسول کی وائف کو کبرا نہیں کہا گیا یہ اللہ کے رسول نے اپنی اس بی بی کو کہا تھا کہ یہ ختیجہ تلقبرا ہے اور آپ اتنی ذہین تھی کیوں نہ ہو فاطمہ کی ماں ہو ذہانت آپ مکہ کی تھوڑی سی میں بریف کروں بی بی کی زندگی کے بارے یہ بزنس وومن تھی مکہ میں کہ رہنے والی ہے اور اتنی انٹیلیجنسی کے ساتھ اتنی ذہانت کے ساتھ آپ نے مکہ میں بزنس کیا تھا ایسا بزنس کیا تھا ایسا بزنس کیا تھا کہ پورا مکہ پورا مکہ تو میں چھوٹی جگہ پورا میڈلیس میں آپ کا بزنس تھا اس زمانے کا جو جس میں سیریہ بھی ہے یمن بھی ہے ایران بھی ہے اتنی انٹیلیجنسی کے ساتھ آپ نے بزنس کیا اتنی انٹیلیجنسی کے ساتھ اچھا اس زمانے میں کمیونکیشن سے تھوڑی سی بریفنگ سن لے بی بی ختیجہ کے بارے میں اس لیے کہ عام طور پر we don't know about بی بی ختیجہ's life کہ آپ نے اپنی زندگی گزاری کیوں اس لیے کہ اگر ذکر ختیجہ میں کروں اور تو کس کی خوشن ہوتی ہے حسین کی ماں خوش ہوگی رسول کہتا کہ ختیجہ وہ ہے کہ جس سے اللہ نے مجھے وہ اولاد دی میری نسل کا آغاز ختیجہ سے ہوا ہمیشہ ذکر ختیجہ کرتے تھے اب بی بی انتخال کے بی بی کی شہادت کے بعد مدینے میں almost ten years رہے ten years میں ہمیشہ ذکر ختیجہ اللہ کا رسول کرتا تھا اور regard کرتا تھا آپ کے احسان کو مانتا تھا اور کہتا تھا کہ میری ختیجہ نے میرے اوپر اس وقت احسان کیا اس وقت احسان کیا جب سارا مکہ دشمن ہو گیا تھا کوئی میرا ساتھ دینے والا نہیں تھا وہ ختیجہ ہے اور ابو طالب ہے جنہوں نے دیوار بن کر ایک شیلڈ بن کر اللہ کے رسول کو پروٹیکٹ گیا میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر آج اسلام زندہ ہے تو just because of ختیجہ کھبرا اور جناب ابو طالب اگر more than one billion مسلم اشہدو اللہ الہہ الا اللہ و اشہدو انہ محمد الرسول اللہ بھول رہے تو وہ ختیجہ اور ابو طالب کا احسان ہے اس لیے کہ جب مکہ میں یہ آواز بلند ہوئی تھی خولو لا الہ الا اللہ تفلے ہوں جب ہی ختم جاتی اگر اس ساتھ ہماری ماں ختیجہ نہیں ہوتی یہ ان کے احسان کو مانو ہم کیا مان سکتے اللہ نے ان کے احسان کو مانا ہے اللہ کے رسول نے ان کے احسان کو مانا ہے ہم مانے یا نہیں مانے ختیجہ 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 اس حسنی کا نام ہے گیارہ اماموں کی ماں کا نام ختیجہ ہے امام علی کی مدر اللہ کا نام ختیجہ ہے افسوس کہ تاریخ میں بی بی کا ذکب بہت کم ہے لیکن ہماری کتابوں میں ہیں عام مسلمانوں کی کتابوں کی بات کر رہا ہے تو میں آمی بی ختیجہ اس بزنس اتنی انٹیلیجنسی کے ساتھ آپ نے بزنس کیا اور کیسے ماحل میں کیا جہالت کے ماحل میں اندھیرے کے ماحل دشمنوں کے ماحل اتنی جہالت کے ساتھ آپ اصل امپورڈنٹ پوائنٹ بولنے والوں پورا بزنس یعنی آج کے زمانے میں اگر میں بلو اگر آج کی لینگویج میں میں آپ کی زبان میں بات کروں اتنی دولت اتنی دولت تھی یہ ہماری روایت نہیں ہے صلی بخاری کی روایت ہے کہ جب مکہ میں خہد پڑا ڈراؤٹ ہوا تو اللہ کے رسول سرکار گھر میں داخل ہوئے بڑے غم زدہ تھے چہرے کا رنگ اتراوا تھا تقلیق میں تھے کہ مکہ میں لوگ بھوکے مار رہے ہیں گھر میں داخل ہوئے ہیں تو بی بی ختیجہ تلقبرا نے کہا کہ اللہ کے رسول کیا بات ہے آپ اتنے غمگین کیوں ہیں تو کہا ختیجہ تم جانتی ہو کہ مکہ میں خہد ہے بارش نہیں ہوئے اور لوگ بھوکے مار رہے ہیں کھانے کو نہیں ہوئے پاس تو آپ نے کہا میرے پاس دولت ہے آپ وہ دولت دے ان کو تو کہا یہ میرے پیسے تو نہیں ہے یہ تمہارے پیسے ہیں کیا پیغام دیا یہاں پہ کہ بی بی ہے آج ہمارا معاشر کیا ہے اس کا بھی پیسہ تمہارا اس کا بھی پیسہ ہمارا ہے یاد رکھو جو تمہاری دولت ہے وہ تمہاری ہے نہ تمہاری بی بی کی دولت تمہاری ہے نہ کسی بھائی کی دولت تمہاری ہے پیسے کے معاملے میں you have to be very clean very clean بار اٹوپک الگ ہو جائیدی تو اللہ کے رسول نے جب کہا کہ ختیجہ یہ تب تمہاری دولت ہے تو اس وقت آپ نے اشارت فرمایا اپنے غلاموں کو بلایا اور اپنے ٹرائیڈ کو بلایا خبیلے کوالوں کو بلایا اور غلاموں سے کہا میری دولت کو لے کر آنے اس زمانے میں پلاسٹک منی یا پیپر کرنسی نہیں تھی اس زمانے میں جو دولت کو جمع کرتے تھے وہ گولڈ میں ڈائمنڈز میں پرلس میں اس چیز میں سیونگ ہوتی تھی تو روایت کا جملہ ہے صحیح بخاری کی روایت اسے میں بار بار شرس کروں صحیح بخاری کی روایت ہے کہ غلام جب لے کر آنے لگے ہیں سونے کی برکس انہیں انڈین جس کو آپ بولتے ہیں سر پہ رکھ کے وہ لوگ لانے لگے لانے لگے لانے لگے صحیح بخاری میں روایت ہے کہ پوری ایک دیوار کھڑی ہوگی سامنے آپ کی دولت کی اور آپ پردہ ڈالا گیا آپ پردے کے پیچھے آئیں پیچھے آ کر اپنی ساری ٹرائیڈ کو اپنے خبیلے کو ایڈرس کیا ایڈرس کر کے کہا سنو یہ ساری دولت کی مالک میں ہوں ٹرلین اور ٹرلین اور آج کے زمانے میں کہا یہ ساری دولت کی مالک میں ہوں لیکن آج یہ ساری دولت یہ سارا ماں یہ سارا سونا چاندی دائمنٹ پرل جتنی اس وقت کا میڈل تھا کہا یہ ساری کا سارا ماں اپنے شہر یقین ہے عبداللہ کو ہبا کر رہی گفت کر رہی آج سے اس دولت پر میرا اختیار ہے اور اللہ کے رسول کا اختیار ہے دوستو آپ نے سنی لیا میں نے کہہ دیا آسانت ہے آج ہم ایک پاؤنڈ نہیں دیتے ایک ڈالر نہیں دیتے ہم ہنڈے ٹائمز ہنڈے ٹالرس ہم سوچتے ختیجہ نے سارے ماں کو دے دیا یہی تو کہا اللہ نے کہ اے میرے حبیب تم تو غریب تھے مسکین تھے ہم نے ڈالر دی ڈالر ختیجہ دی رہی اللہ اپی طرف نزبت کر رہا یہ ہے بی بی ختیجہ کر رہا میں دس دن سے مسلسل بہر رہا کہ مجلس کو سپاؤنسر کرو ایک سو دس پاؤنڈ ہے آپ کے لئے کوئی بڑی بات نہیں ایک سو دس ڈالر ہے کوئی بڑی بات نہیں what is 110 ڈالر and what is 110 ڈالر یہ مجلسوں کو کرو بی بی تم سے راضی ہوگی سال بھر تم سکھا کھاؤ گے بی بی آج ہی ایک جگہ بات ہو رہی ہے انہوں نے کہا کہ جو شخص رسک کے پرابلمز میں اور اگر وہ بی بی ختیجہ کی مجلس کریں تو اللہ ایک سال کا کہا کہ میرے رسک میں اتنی برکت ہوئی اتنی برکت ہوئی کہ جہاں میں سوچ نہیں سکتا تھا وہاں سے بی بی ختیجہ کا صدقہ بھی لے آپ کیا سمجھ رہے ہیں شہزابی کونین اگر راضی ہو جائیں کسی سے مادر حسین کسی سے راضی ہو جائیں کہ وہ بی بی یہ بلے کہ اس نے میرے ماں کی مجلس کی کتنا بی بی کے دل کو سکون ہوگا تو میری ریکٹورس سے سارے سننے والوں پوری دنیا میں مجھے اہلِ بیت چینل پر ایساک سن رہے ہیں آگے بڑھو آگے بڑھو اس مجلس کو سپانسر کرو ایک سو دس پان ہے جس ون ہنڈیٹن پانس یہ تین سو تیرہ میں صرف سیونٹی ون ہوئے دس دن ہو گئے اور تین سو تیرہ چلیے جب تک آپ لوگ آگے نہیں بڑھیں گے دل کو بڑھا کرو یہ من سمجھو کہ میرا پیسہ ختم ہو جائے گا جب تم دیتے ہو رمضان میں تو اللہ ستر گناہ اور غیر حساب عطا کر دیتا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ بی بی آپ کو اللہ کتنا عطا کرے گا میری ایک قصے سارے سننے والوں کہ بی ختیجہ کے نام پہ آج کی مجلس کو سپانسر کر دو سلوات پڑھ لے محمد وعالی محمد دوستو بی بی ختیجہ نے ساری ڈالر کو اسلام پہ خرمان کر دیا اب آپ سنوات اتنا پاک پیسہ باک ختیجہ کا اتنا پاک پیسہ اگر اس پیسے میں حرام ہوتا حرام ہوتا ایک روپیہ بھی ایک ڈالر اور ایک پانگ بھی حرام ہوتا اللہ کبھی اپنی طرف نظمت نہیں دیتا یہ ذہن میں رکھو اسلام آنے سے پہلے یہ نہیں کہ اسلام آنے کے بعد بی بی ختیجہ تل گبرا بزنس ومن بنی نو مکہ کے اُس زمانے میں بھی آپ بزنس ومن تھے اسلام آنے کے بعد کا نہیں ہے واقعہ واقعہ اسلام آنے کے بعد کا ہے لیکن بی بی ختیجہ اس وقت سے کاروبار کر لے تو اتنا پاک پیسہ تھا اتنا پاک پیسہ کہ ایک ڈالر ایک پاؤں ایک دینار بھی اس میں حرام کا نہیں تھا تو آپ سوچو کہ کیسے پاکیسگی کے ساتھ بزنس کر کے پورا پیسہ دولت کا اسلام پر سروپ کر دیا یہ ہوتا آج ہمارے ہم کو سب معلوم ہے کہ حرام کیا ہے اور حلال کیا ہے اس کے بعد بھی ہم اپنے پیسے حلال پیسے کو حرام کریں میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہا خمس انشاءاللہ آگے کے مجالی اس میں بولوں گا آج ہم خمس اگر نہیں دیں گے تو ہماری حلال دولت حرام ہو جائے گی یہ یاد رکھو زندگی میں بس اس سے زیادہ آج نہیں بولتا اس سے کہ واقع ہم خمس میں بولوں گا لیکن لیٹر سٹیجز میں آج نہیں تو کوشش یہ کرو ٹرائیور پیس کے اپنے پیسے کو پاک کرنے کے لیے یہ بی بی خدیجہ دل کبرا کی آخری مدلس اس میں آگے بڑھو ابھی بھی آپ کو موقع ہے اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو اللہ کے رسول کو بولو شہزادی کونین مادر حسنین کو بولو کہ بی بی میں پریشان ہوں بی بی میں تکلیفوں میں ہوں بی بی میں ڈیپس میں ہوں ایماریوں میں ہوں میں چاہتی ہوں کہ ماں کے نام پہ میں نے مجلس کی ہے آپ اپنی ماں کے نام پہ میری شفاق کر دیں ہیئر ان ہیئر آفٹر ہیئر ان ہیئر آفٹر آپ کو ایک عجرہ عظیم اس میں ملے گا اور ایک کام یہ کرو آج بی بی کی مجلس ہے اور لندن میں صرف ایک گھنٹہ رہ جائے دن خطا ہونے کے لئے سو مرتبہ صلوات پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد وعال محمد وعال محمد وعجب فعلو اور ہماری ماں بی بی ختیجت الگبرہ کو گفت کر دیں ہمیں پس کچھ ہی ہے دینے کو بی بی کو we don't have anything آپ بولو یہ صلوات میں آپ کو ہدیہ کریں اس صلوات کا مطلب کیا ہے اللہم صلی اللہ محمد وعال محمد کہ اللہ تم محمد اور عال محمد پہ اپنی رحمت کو بلسنگ کو نازل کریں وَعَجِّن فَرَجَهُمْ دُعَا ہے جو ہم امام کے ظہور کے لئے کرتے ہیں یہ ضرور پڑھنا ہے تو آپ رحمت کی دعا کر رہے ہیں رحمت للعالمین کے لئے آپ رحمت کی دعا کر رہے ہیں بی بی ختیجت الگبرہ کے لئے آپ رحمت کی دعا کر رہے ہیں شہزاد یہ کونین کیلئے رحمت اور مولا کیلئے اور ان کے بچوں کیلئے رحمت کی دعا کر رہے ہیں آپ سوچو اگر آج ختیجہ پلٹ کے بول دے کہ اللہ اس پر بھی رحمت کو نازل کر دے تمہارا بیڑا پار ہوگا تمہاری زندگی بدل جائیں گی تمہارے لائف کے عبسٹیکلز رکاوٹے ہرڈلز سب ختم ہوں گے وہ شخص کبھی ایسا نہیں رہتا لک ایٹ می لک ایٹ می اتنی بڑی ذمہ داری سے اہلِ بی جنل پر لائف بول رہا ہوں گا وہ کبھی ایسا نہیں رہ گا اس کا حلال رسک ہے وہ اور وہ ختیجہ کے لئے کچھ کریں اس لئے کہ میں نے کسی شاہد مجلس میں بولا تھا خوش کرنا ہے اللہ کے رسول کو تو ذکر ختیجہ کرو ذکر آج نیت کے لگتوں کو اولاد نہیں ہے کسی کو جساں ایک ہزار فون ساتھ ہے کہ مولانا کوئی دعا بتاؤ اولاد کے لئے اولاد نہیں ہیں میں ان لڑکیوں کو بول رہا شادی شدہ ان لڑکیوں کو جن کو اولاد نہیں ہیں جو بے اولاد ہیں ماں باپ اللہ تم کو اولاد دے تم آج نیت کرو مجلس میں بیٹھ کے نیت کرو کہ پربتگار آج ہم بی بی ختیجہ تلخبرہ کی ملی سے بٹھی ہوئے ہیں دس رمضان ہیں عشر رحمت کا آخری دین ہے ظاہری طور پر تو اگر بیٹی دے گا تو میں ختیجہ نام رکھوں گی آپ کر کے دیکھنا میں یوں ہی نہیں بول رہا آپ کو یہ اتنا مجرب عمل ہے اگر تم یہ منت کرو گے نیت کرو گے لڑکیوں کو بول رہا اگر تم یہ نیت کرو گے کہ اللہ تم مجھے بیٹی صحت کے ساتھ دے گا میں اس کا نام ختیجہ رکھوں گی اور پلٹ کے سرکار کو بولو اور شہزاریہ کونہین کرو کہ بی بی آپ ختیجہ کے نام پہ ہم کو ایک بیٹی دے دو پھر دیکھو تو اللہ اتنی اولاد میں برکت دیتا یہ وہ بی بی ہے اتنے مجرب عمل بی بی اور ایک کام یہ کرو آج بی بی کے لئے تمہاری ساری پریشانیاں ساری تکلیفیں دور ہونے کے لئے ایون بیماریوں سے بچنے کے لئے ایک تذبیع مظلوم بی بی زہرہ جو آپ نماز کے بعد پڑھتے ہیں تھری فور ٹائمز اللہ اکبر تھری تری الحمدللہ تھری تری سوا کس کی تذبیع جو حدیل کیوں ہدیہ کرو کس کی تذبیح ہے جو ہدیہ کرو بیٹی کی تذبیح ہے ایک روڈی بیٹی only daughter of prophet محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالمین کی مظلوم ترین بھی بھی یہ تذبیح اتنی برقد والی ہے اتنی برقد والی ہمارے چھڑے امام امام جعفر صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر تم اپنی واجب نماز کو خبول کرانا چاہتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں ہماری ناقص نماز ہے ٹوٹی پھوٹی نماز ہے لیکن اگر اس نماز کو خبول کرانا چاہتے ہیں تو میری دادی مظلوم بیوی زہرہ کی تذبیح پڑھا بڑی مشروع روایت ہے آپ خود دیکھیں آپ سنے ہوئے کئی مرتبہ سنا ہوگا میں نے بھی بولا ہے تو اب آپ سنچو جو نماز کو خبول کرانے ہیں وہ تمہاری زندگیوں کو نہیں بدل سکتے ہیں تمہاری حالات کو نہیں بدل سکتے ہیں یہ عمل کر کے دیکھو یہ عمل کر کے دیکھو آج سے شروع کرو تل ٹوٹی نائنہ آف رمضان آپ مجھے دعا دیں میں روز آپ کے سامنے آ رہا ہوں پھر بور رہا ہوں دیلی میں الحمدللہ انشاءاللہ ہارا ہوں میں کے سامنے شروع کرو آج سے شروع کرو دس رمضان ٹوٹی نائن رمضان میں اٹھارہ انیس دن ہوں گے اکی یہ نائنٹین ڈیز میں دیکھنا کہ کرم خاتی جتل کبرا کیا ہو جائے کیوں مول رہا ہوں میں یہ تذویر پڑھا اس لئے کہ یہ تذویر ان کی بیٹی مظلوم بی بی زہرہ کی ہے ماں کتنی خوش ہوگی اگر بیٹی کی تذویر پڑھ کے کوئی حدیع کر دیں حدیع کر کے بولے بی بی یہ آپ کی مظلوم بیٹی کی تذویر ہے اور یہ شادی کے وقت آئی تھی خوشیاں لے کر آئی تھی ہیپینیس لے کر آئی تھی بی بی کے دل کو سکون ملا تھا بی بی کی شادی ہوئی تھی بی بی جو خوشیاں جو خوشی شہزادیے کونین کو ہوئی وہ خوشیاں ہماری زندگی میں میدے دو ایک ہزار تمہاری بیماریاں ایک ہزار حاجت اللہ کی بارگاہ میں کمی نہیں ہے دوستوں مانگنے کا صلیخہ نہیں ہے دو تین عمل یاہو بی بی ختیجت القبرا کے اس کے بعد دیکھو آپ مجھے دعا دیں I don't need anything from you I just need your duas میری لئے دعا کر دیتا کہ اللہ تمہاری حاجات کو پورا کرتے بی بی ختیجت القبرا کے ساتھ ہیں جو رکاوٹ ہیں بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ جب تمہارے سامنے obstacles ہیں اور وہ ہٹ رہی نہیں ایک ہزار تم دعا مانگ رہے جب تصبریہ مظلومی بی زہنہ پڑھو گے اور آپ سوچو میری دعاوں میں اگر ذکر ختیجہ ہو تو اللہ کے رسول بھی مسکرا دیا شہزاریہ کون نے بھی مسکرا دیا ماں بیٹی بولے گی پپڑھدگار اس نے میری ماں کو ہدیعہ کیا ہو سکتا بی بی ختیجہ بولے مظلومی بی زہنہ کو اللہ کے رسول کو رحمت العالمین کو کہ اس نے مجھے ہدیعہ کیا اور مجھ سے پہلا مجھ سے دعا مانگ رہا میری بی بی فاطمہ کے نام پر اس کی دعا کو پڑھا کر لیں کوئی رکاوٹ ہو سکتی ہے اگر بی بی کے نام کا بی بی آپ کے لئے رکمنٹ کر گئے تو بس اور یہ یاد رکھو شہزاریہ کونین کا مقام بی بی ختیجہ تلکبرہ کا مقام لیکن افسوس سے بول رہا مسلمانوں نے ایسا بھلایا ہے ختیجہ کو ایسا بھلایا ہے کہ آپ یقین کرو سائے ستہ میں آٹھ یا نو حدیثیں ہیں رسول کی صرف بی بی ختیجہ سے ایک یا نائن اور دوسری اجواز سے ہزاروں حدیثیں ہیں جبکہ سب سے زیادہ میریڈ لائف اور اپنی نارمن لائف اللہ کے رسول نے بی بی ختیجہ کے ساتھ بھلایا ہے اتنا بھلایا ہے ریزر ایک ہی ہے جو ختیجہ اور ابو طالب کو بھلایا ہے ختیجہ ماں ہے مظلوم بی بی فاطمہ کی اور جناب ابو طالب بابا ہے امام علی کی علیہ فاطمہ کی دشمنی میں مسلمانوں نے ختیجہ اور ابو طالب کو بھلایا ہے لیکن آپ تو نہیں کریں یہ تو ہماری ماں ہے آپ زیادہ زیادہ ذکر کریں میں وہی افسور سے کہتا ہوں سال میں دو دن نو اور دس رمضان ہوتی ہیں اس کے بعد ہم ذکر نہیں کرتے جو موجزات ہیں ختیجہ کے جو بی بی کا کرم ہے جو کرم ایسا ہے ایسا ہے کہ جس نے ستائیس سال رحمت العالمین کے ساتھ بگا رہے تو اس کے اوپر کتنی رحمت ہوں گی آپ امیجن کریں اللہ یہ سب ملکہ آمین بولنا جو جو سن رہا مجھے سوڑ کہ آج بی بی ختیجہ کی لہت کے اوپر سایہ نہیں ہے بی بی ختیجہ دفن کا ہے جنت المعلا میں مکہ میں پہلا جو سیمیٹری تھی پہلا جو گریویارڈ ہے مسلمانوں کا کہ جہاں پوری فیملی آف پروفٹ دفن ہے جناب عبد المنتالیب عبد المنتالیب وہی پہ جناب عبد المنتالیب جناب ابو طالب علیہ السلام بھی ہے اور وہاں پہ بی بی ختیجہ تلکبرا بھی ہے تو آج بھی بی بی کے روز اس لحظ پہ کوئی سایہ نہیں ہے دعا یہ کرو کہ اللہ جنت الوخی سب جانتے ہیں اور جنت المعلا اور جناب حمزہ ان کی خبروں میں کے اوپر سایہ کر دے اللہ اور روشن کر دے اپنی ہر نماز میں اگر راضی کرنا چاہتے ہیں آج سے آپ اپنی دعاوں میں میری یہ بات کو اور سے سنو اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری نمازیں خبور ہوں تم اگر چاہتے ہو کہ تمہاری نمازیں خبور ہوں جب نماز کے بعد آپ دعا کرتے ہیں تو ان دعاوں میں یہ دعا ضرور کرو ہر روز یہ ہماری ذمہ داری ہے یہ شیعوں کی ذمہ داری ہے یہ آپ سوچو یعنی ہماری ماں کی لہت مجلوم بی بی زہرہ کی لہت چار اماموں کی لہت پر ساید ہیں اور ہم بڑے آرام کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہے ہیں ہم کچھ نہیں کر سکتے کچھ نہیں کر سکتے دعا تو کر سکتے اب آپ شوال آئے گی ایلیدہ میں جرد البخی کر دیں دعاوں میں کس نے رسکشن لگا دیں ہر ممبر سے ہر ذاکر کو ہر عالم کو بولنا چاہتے ہیں میں جب طالب علم ہوں میں جب ایک سٹوڈن ہوں عرب میں اور عجب میں ایران میں اور عرب میں یہ دعا ہر مجلس کے بعد ہر عالم میں جن کراتا ہے اس لئے کہ یہ ہمارے اوپر محرابدی رسپونسبلیٹی ہے زمانے کے امام کو خوش کرنا ہے تو یہ دعا ضرور کیا دعا کریں گے اللہ جنت البخی جنت المولا اور جناب حمزہ جو سجد الشہدہ مدینہ منورہ میں میدانہ اہت میں یہ چاروں کی لخت پر سایا کر روشن کریں دخستو تم یقین کرو میری بات پر تمہاری زندگی میں روشنی آئے گی تمہاری زندگی میں برائٹنس آئے گی تمہاری لخت روشن ہوں گی تم اپنے حق کو ادا کر رہے ہیں اب بی بی ختیجہ مجلس میں اہل بی چینل لندن سے لائف بول رہا ہوں تمہاری زندگیوں میں خوشیں آ جائیں گی اتنی خوشیں آئے گی کہ تم سوچ میں نہیں سکتے اس لئے کہ تم نے مادر حسین کی لحد پر اور بی بی ختیجہ کی لحد کے لئے اور معصومین کی لحد کے لئے اس اندھیرے کو دور کرنے کے لئے روشنی کے لئے تمہیں اللہ کی ماردہ میں دوا دعا اپنے ہر مسلح پر بیٹھ کے اب آپ بیٹھ کے مجلس سن رہے ہیں یہ تین جملے دھو رہا ہوں کہ اللہ جنت البقی جنت المولا بی بی ختیجہ اور جناب حمزہ کی لحد پر روشنی کر دے سایہ کر دے آپ سوچے ہماری ماں کی لحد شہزانیہ کونہین کی لحد پر کوئی سایہ نہیں ہے تو یہ ہمارے پر اپنے رسپونسبلیٹی آف شیعہ یا ہائیہ روکلٹیشن میں کہ زیادہ سے زیادہ تو ہر نماز واجب نماز کے بعد دل میں کم از کم پانچ مرتبہ تک کرو یہ حق تو ادا کرو یہ دنیا کو بتاؤ مہلِ بیت کو بتاؤ معصومین کو بتاؤ کہ بی بی ہم خاموش بڑھے وے نہیں ہیں ہمارے اختیار میں نہیں ہیں ہمارے ہاتھ بندے وے ہیں لیکن ہم اللہ کی بارگاہ میں آپ کے روزے کے لئے دعا کر رہے ہیں یہ تمہاری بخشش کا سہارا بن جائے گا یاد رکھو تمہاری بخشش کا سہارا بنے گا کہ تم بول سکتے ہیں کہ یا امام زمانہ ہم روز دعا کرتے تھے آپ کی دادی کی لخطی یہ تمہاری اس کے بعد تم دعایں مانگو تو بھٹے کو تمہاری دعایں بارگاہ الہی میں خمول کیسے ہوتے ہیں بہت امپورڈنٹ بہت امپورڈنٹ ہے بس آخری بات کہ یہ رواہ یہ دشمنوں نے یہ بھی لکھا کہ بی بی ختیجہ تلکبرہ کا پہلے نکاح ہوا تھا کتابوں میں ہماری کتابوں میں نہیں ہے ہماری روایتیں نہیں ہیں بی بی ختیجہ تلکبرہ کہ ایک نکاح ہوا تھا وہ ٹوٹا تو پھر اللہ کے رسول نے آپ سے نکاح کیا یہ عام مسلمان کہتے ہیں لیکن ہماری روایتوں میں بس آخری حصے پر بات ہماری روایتوں میں نہیں ہیں ہمارے علماء نے نہیں لکھا ایون مسلمانوں کے غیر متاسب جو علماء ہیں ہر عالمیں غیر متاسب جو ہیں اس نے لکھا کہ کوئی شادی نہیں ہوئی بی بی ختیجہ تلکبرہ کا کسی سے نکاح نہ ہوا تھا ان کا پہلا نکاح تھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوا سرکار کے نام پہ بی بی ختیجہ تلکبرہ کے نام پہ ایک باواز بلند سروان پڑھا تو کوئی نکاح نہ ہوا تھا یہ دشمنی ہے جو بی بی ختیجہ دلکبرہ سے اور شہزادی کونین سے جو یہ بدنام کیا گیا ہے اب سنو سارے علماء جو غیر متعصب ہیں انہوں نے کہاہات کے نہیں رکھو ہمارے علماء کہتے ہیں کوئی نکاح نہیں ہو لیکن عام مسلمانوں کی کتابوں میں یہ ہے کہ بی بی ختیجہ کا نکاح ہوا ہے ٹھیک ہے اب سنو ایک ہمارے ایک علی و دین اللہ ان کو سلامت رکھیں انہوں نے انہوں نے بہت اچھا جواب دیا بہت اچھا جواب دی بی بی خبول کرے اس جواب کو انہوں نے کہا کہ سارے مسلمان بوڑے کے بی بی ختیجہ کا نکاح ہوا تھا کسی اور کے ساتھ انہوں نے شہزادی کونین کا ریفرنس دے کے بعد کے انہوں نے یہ کہا کہ نئی ہوا تھا یہ ہوئی نہیں سکتا کہ ختیجہ کب پہلے نکاح ہو اور بعد میں رسول سے نکاح کیوں اس لیے کہ اللہ تو جانتا تھا کہ ختیجہ ماں بننے والی ہے فاطمت الزہرہ کی جو بی بی زہرہ کی ماں ہو وہ کسی اور کے پاس نہیں جا سکتی مخام فاطمہ اتنا ہو رہا ہے کہ جس کے نور کو اللہ نے اپنے پاس ہجابات میں پاک اور پاکیزہ طریق سے اپنے پاس رکھا اور جب بھیجا تو اللہ کے رسول کو مخام خواب کوسین بلا کر وہ نور اتا کیا جو اللہ جب اتنا احتمال کرے تو اس کی وہ اس کی ماں بننے والی ہے ختیجہ اب مخام ختیجہ کا اندازہ لگاؤ اس لیے کہ شہزاد یہ کون ہے ان کی مادر حسن ہے ان کی ماں کا نام ختیجہ ہے بی بی ختیجہ کے نام پہ ایک باوازے بلند صلوات پڑھ لیں رحمت صلی اللہ محمد بس دوستو میرا وقت ہو گیا اس کے بعد مسائد کے بعد پھر انشاءاللہ جو بھی آپ کے سوالات ہیں وہ سوالات ہوں گے جن جن لوگوں نے آج کی مجید اس کا سپانسر کیا ہے اللہ ان کی تفیقات میں اضافہ کرے اور ان کے رس میں برکت دے ان کے مرہومین کے درجات کو بلند کرے اور جنہوں نے نہیں کیا اللہ ان کی تفیقات میں بھی اضافہ کرے ان کے مرہومین کے درجات کو بلند کرے مجلس ختم آنے کے بعد بھی آپ فوراں سپانسر کر سکتے ہیں میری خواہش آپ سے پھر لاس میں جاتے جاتے بول رہا ہے کہ بی بی ختیجہ تلکبرا کی اس مجلس کو سپانسر کر دو میں چاہتا جتنے لوگ سن رہے ہیں ہمارا نام ہمارا نام اس لسٹ میں آجائیں اس فیرس میں آجائیں کہ جو فیرس آج بی بی زہرہ کی باردہ میں پیش ہوں گے کہ بی بی آپ کی ماں کی مجلس کو ان ان لوگوں نے کیا دوستو میں یوئی نہیں کہہ آپ سے مجھے صرف تمہاری دعا چاہیے مجھے صرف تمہاری دعا چاہیے میں چاہتا جو جو سن رہا ہزاروں کی تعداد میں ایلیویٹ چینل پر لائف سن رہے مجھے یا بعد میں آپ وارس اپ پر سنیں گے فیس بک پر سنیں گے یہ مجلس میں چھو یہ مجلس میں تمہارا نام آنا چاہیے کہ جس نے ختیجہ کی مجلس کی دیکھو اس لئے کہ یہ بڑی مظلوم بی بی ہے بڑی مظلوم بی بی اتنی مظلوم بی بی کہ ایک بیٹی اللہ نے عطا کیا تھا جس کو زندگی ملی تھی وہ بھی فاطمہ جیسی بیٹی ہے مظلوم بی بی زہرہ جیسی بیٹی اس بیٹی پہ جو ظلم ہوا آپ کو معلوم بی بی ختیجہ تل خبرہ چار سال شعب ابو طالب ہے پورے خاندان رسالت کے ساتھ رہی ہے کیسے آپ کی ہمارے علماء کہتے ہیں آپ کی شہدت ہوئی عام مسلمان کہتے ہیں وفات ہوئی شہدت اور وفات میں زمین آسمان کا فرق ہے وفات اس کو بلتے ہیں جو نارمل ڈیت ہو شہدت یا زہر سے دی گئی یا تلوار سے یا تیر سے لحظہ جس سے بھی ہوتی ہے بی بی ختیجہ تل خبرہ یہ ظالمین نے چار سال مکہم اللہ کے رسول جناب ابو طالب بی بی فاطمہ بنت اسر جناب ختیجہ تل خبرہ میری مظلوم شہزادی حولا یہ پورے خاندانِ رسالت کو ان لوگوں نے بن کر دیا تھا سب جانتے ہیں واقعہ میں نہیں پڑھنا وہاں پہ چھاند سال ملکت العرب جو ہے رچس لیڑی آب دی میڈلیز جو ہے جس کے پاس اتنی دولت سب خربان کر دی لیکن اس بی بی نے جڑیں روٹس کھا کے وہاں پہ زندگی گزاری پتے کھا کے زندگی گزاری لیکن کبھی شکوا نہیں کیا یہ بھی بہت بڑا پیغام ہے اللہ بی بی ختیجہ کا کہ جب نعمت ملے تو شکر ادا کرو نعمت نہیں آئے تو شکر ادا کرو کبھی بی بی نے کمپلین نہیں کیا اللہ کے رسول سے کہ اللہ کے رسول میں نے اتنی دولت آپ کو خربان کر دی آدمے میں بھوکی ہوں میرے بچے بھوکیں سب اللہ کی ذات پہ اللہ کی ذات پہ اتنا یقین اتنا یقین کہ بی بی ختیجہ کا یقین اپنے میراج کے اوپر تھا میراج کے اوپر کیوں نہ ہو مادر شہزان یہ کونین ہے کبھی کمپلینٹ نہیں کیا ہر وقت اللہ کا شکر یہ بھی اپنی زندگی میں رکھو جب تم شکر ادا کرو گے تو اللہ تمہاری نعمتوں کو بڑھاتا جائے گا بس دوستو چار سال کے بعد جب مکہ سے شعب ابو طالب سے باہر آئیں تو وہ زہر اپا کچھ جڑوں میں زہر تھا جو آپ کے جسم پہ آیا اور جناب ابو طالب اور بی بی ختیجہ تل کمرہ اسی سال دونوں دنیا سے گزر گئے اللہ کے رسول نے اس سال کو پورا غم کا سال بنا دیا لیکن جا کے شعب ابو طالب میں دفن کیا اتنا روتے تھے اتنا روتے تھے کہ ختیجہ اور اندازل لگا اس بی بی کے اوپر کہ جس کا سند صرف پانچ یا چھے برس کا سند تھا جب ختیجہ تل کمرہ کی شہادت ہوئی بغیر ماں کی محبتوں سے میری مظلوم بی بی فاطمہ وہ ہو گئی محروم ہو گئی بس اللہ کا رسول ماں اور باپ بن کے شہل علی کی پرورش کی لیکن آج اسی بیٹی کے کچھ مسائب سن لیں کہ ظالمین نے ختیجہ کی دشمنی میں اور علی کی دشمنی میں اتنا ظلم کیا فاطمہ پر صرف میری مظلوم بی بی پر نہیں ان کے بچوں پر اتنا ظلم ہوا دوستو اللہ کے رسول کی آنگ بند ہوئی فاطمہ پر مسئبت کے پہاڑ توڑ گئے پہاڑ توڑ گئے میں نے بڑی آسانی سے کہہ دیا کہ پہاڑ توڑ گئے صرف بی بی کے جملوں کو یاد کرو اور آپ تڑپ کے روئیں گے کیا جملے تھے جب دروازہ گرا میں نے بڑی آسانی سے بول دیا کہ بی بی کے اوپر دروازہ گرا وہ جلتا ہوا دروازہ دوستو دیوار پیچھے ہیں بیچ میں شہزادی کولائن کھڑی ہوئے ہیں اور جب ظالم نے دروازے کو گرایا آگ لگی ہوا دروازہ شولے بھڑکتے ہوئے دروازہ جب میری شہزادی کے اوپر گرا اور ظالم نے دھکا مارا اور دروازہ اور دیوار کے بیچ میں حسین کی ماں آگئی تو اس وقت بی بی نے یہ کہا تھا کہ بابا جس دروازے پہ آپ سلام کرتے تھے اس دروازے کو ان لوگوں نے جلا کے میرے اوپر گرا دیا جس سے شہزادہ موسین شہید ہو گیا اتنی بڑی شہدت شہزادہ موسین کی کہ ماں کے پیٹ میں شہید ہو گیا یہ شہزادہ دنیا میں آنے سے پہلے شہید ہو گیا فاطمہ یہی کہہ کے روتی تھی کہ ہائے میرا موسین دنیا سے چلا گیا پھر وہ وقت آیا کہ فاطمہ کو دربار میں بلایا گیا اور ظالموں نے دربار میں بلایا اور بی بی سے بحث کی جب فاطمہ واپس آئی تو جناب زینب بہت چھوٹی تھی ماں سے لپٹ کے کہا کہ اممہ کہاں گئی تھی تو اس وقت فاطمہ نے زینب کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا کہ بیٹی اب تم تیاری کرو دربار میں جانے کی میں ہمیشہ یہاں ایک جملہ کہتا ہاتھوں کو جھوڑ کے میری مظلوم شہزادی سے کہ شہزادی جب آپ دربار میں گئیں تو کنیزوں کی جھمت میں گئیں لیکن جب آپ کی بیٹی زینب دربار میں جائے گی تو اس وقت ظالم شمت تعریف کرائے گا کہ حاضحی زینب حاضحی امم کلسوم ارے کوئی بی بی کے دل سے پوچھے کہ بی بی آنے کے بعد بی بی کے اوپر جازم ہوا پچھتر دن زندہ رہی پوئی بی بی کے پسیاں ٹوڑ گئی تھی ربز ٹوڑ گئی ہوں میں کتنی آسانی سے بول راج فاطمہ کی ربز ٹوڑ گئی بی بی کا ایک ہاتھ ہمیشہ کمر کے اوپر رہتا تھا ایک ہاتھ میں اسا ہوتی تھی ارے آخری ایام میں تو فاطمہ دیوار کا سہارہ لے کے چلتی تھی اور قبر رسول کو دیکھتے کہتی تھی بابا آپ کے بعد وہ مسائب پڑ گئے بابا کہ اگر دنوں پہ پڑھتے تو تاریخ راتوں میں بدل جاتے دہری راتوں میں بدل جاتے لیکن ہائے مسلوم بی بی فاطمہ جب آخری لمحات آئے اور شہزادی دنیا سے گئیں علی نے سر سے امامہ اٹارا بچے لپڑ گئے جب غسل و کفن کے بعد فاطمہ کی میت تیار ہوئی اور امام علی نے کنیزوں کے بعد دونوں شہزادیوں کو بھلایا بس میں نے مدیس قدم کر دی دوستو جب بی بی زینب بی بی امی کنس روم آئی اور زینب نے اپنی ماں کو کفن میں دیکھا اور سامنے مولا کھڑے ہوئے تھے روتے ہوئے تو زینب نے روتے ہوئے علی سے ایک جملہ کہا جس کو میرہ مرسا دبیر نے اپنے مرسیہ کے بیعت میں کہا شہزادی نے جیسے ہی مظلوم بی بی زہرہ کی مجد کو دیکھا جناب زینب نے امام علی کو دیکھ کر کہا ارے امام کا میرا ہاتھ تو سیدھا کرو بابا امام کا میرا ہاتھ تو سیدھا کرو بابا شہدت کے بعد بھی فاطمہ کا ہاتھ کمر کے اوپر تھا زینب تڑپ رہی تھی کہ ہائے میری ماں کا سایہ ہمارے اوپر سے اڑ گیا الہی سیدی و مولا یا پروردگار میری مظلوم شہزادی کا واسطہ میری مظلوم بی بی زہرہ کا واسطہ ان آوازوں پر اپنی رحمت کو نازل فرماؤں ہماری یہ مجلس میری مظلوم بی بی زہرہ کی بارگاہ میں خبول ہو جائے یہ مجلس جناب ختیجت و کمرہ آج ہم سے ہماری ماں راضی ہو جائے پروردگار جل سے جل جنت البخی جنت المولا جناب حمزہ اور اہلِ بیت کی خبروں پر سایا کر کے روشن کر دیں پروردگار ہم سب کو عمرات نصیب ہوں ہمارے گناہ کبیرہ صدیقہ آف کر دیں ہمارے روزوں کو خبول پروردگار ہماری دعاوں کو خبول فرمالیں ہم کو توفیق دے گی تیرے بندوں کی خدمت کر سکے بہقی بیمارے کربلہ دینہ سارے بیماروں کو صحت کاملاتا فرمائے پروردگار مولا حسین کا چاہنے والا ہے اس کی جان مال عزت عبرو کی حفاظت فرمائے پروردگار میرے امام سب کو فرزند مظلوم بیوی زہرہ کو خاتلہ نے جناب ختیجت القبرہ اور ان کے بچوں کے خاتلوں کا بدلہ لینے کے لیے میرے امام کے ظہور میں تاجیح فرمائے اللہ حسینٰہ اللہ حسینٰہ اللہ حسینٰہ اور فرزند مظلوم بھی میرے امام کو سلامت رکھنا جن جن لوگوں نے آج کی مجلس کو کیا اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے ان کے رسق دروازے ان کے مرحمین کو بخش دے ایک سورہ فاتحہ ان لوگوں نے سپانسر کیا ہے ان کے مرحمین کے لیے پڑھے اپنے اپنے سارے مرہمین جمیع مومنین مومنات ذاکرین مشتهدین ماتندار مراجع عالم بالخصوص اہل بیت چینل کی انٹائر ٹیم کے مرہمین سید باخر زیدی صاحب کی والدہ اور ان کی اہیہ کے مرہمین میرے والدین کے لیے پڑھ دیں اور میری اہیہ کے لیے پڑھ دیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم کی مطابق کے حساب سے جناب ختیجہ سلام اللہ علیہ سے مطالق آپ نے گفتگو فرمائی اور یقیناً آج ہم سب جو دیکھ رہے ہیں پروگرام شکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا کہ ہم اس وقت موجود ہیں حیات رکھا پروردگار نے اور خصوصی طور پر دس رمضان کو ہمیں زندگی عطا فرمائی کہ جناب ختیجہ کے ذکر میں شامل ہو آپ بھی ذکر میں شامل بھی ہو سکتے ہیں اور ساتھ ہی اپنی مجالس کو آپ ڈونیٹ کر کے سپانسر بھی کرا سکتے ہیں یقیناً اس مہینے میں ویسے بھی ایک صدقہ جو ہے وہ ستر کے برابر ہوتا ہے تو میں ہمیشہ قبلہ یہ کہتا ہوں کہ جو مجھ جیسے غربہ ہیں پروردگار نے ان کو موقع دیا ہے کہ جو عمرہ ہیں ان کے برابر ہم صدقہ دینے پر آ جائیں یعنی جو سالہ سال وہ دے رہے ہیں ہم غربہ کو اگر ہم اس مہینہ مل گیا ہمیں تو مطلب یہ کہ ستر گناہ کے حساب سے ہم برابر ہو جائیں گے ان کے جو صاحب سروت ہیں تو یقیناً خوبصورت بات ہے قبلہ آپ کی اجازت ہو تو کچھ چیزیں میرے ذہن میں آئیں ہیں اور میرے بائی لازن آپ ہمیں اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں ٹیلی فون کے ذریعے بھی ووٹس اپ کے ذریعے بھی اور میسیج کے ذریعے بھی ہم قبلہ کے سامنے رکھیں گے قبلہ آپ نے فرمایا کہ ایک تو تعصب ہے ظاہر ہے ان حستیوں سے جو پیغمبر اسلام کے انتہائے قریب تھے تو ان سے احادیث نہیں لی جاتی اب میرے ذہن میں ایک بات آئی تو میں نے کہا آپ سے اس کو کنفرم کرلوں جناب ختیجہ کا وسال یا ان کی شہادت ظاہر ہے کافی پہلے ہو گئی اور احادیث کا سلسلہ پیغمبر اسلام کی زندگی کے بعد زیادہ شروع ہوا ظاہر ہے تو کیا یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ جناب ختیجہ اور جناب ابو طالف سے کچھ احادیث کم مروی ہیں گلی گئی ہیں نہیں ایسا نہیں ہے مکہ میں زیادہ زندگی تھی تیرہ برس مکہ میں تھرٹین ایئر سے رسول اور مدینہ منورہ میں صرف دس سال ہے تو اگر یہ لوگ چاہتے ہیں مکہ میں کیا مسلمان تھے اگر یہ چاہتے ہیں تو ختیجہ کچھ تو حدیث ہمیں تھے ایک کال ہے جی اسلام علیکم جی خواہر فرمائیے مولانا صاحب سے بات کرنے جی سننا ہے آپ شاہر فرمائیے سلام علیکم مولانا جی یا علی مدد مولانا علی مدد مالکم سلام جی مجھے دعا کروانی ہے اپنی والدہ کے لیے کہ وہ بڑی سخت بیمار ہے اور ڈاکٹروں نے بھی انہیں جواب دے دیا ہے وہ مجھے دعا کروانی ہے کہ اللہ پاک انہیں پہنچنے پاک کا صدقہ جانت پیتا فرمائے قبلہ ہماری خواہر کی والدہ بیمار ہیں بستر مرک پر ہیں اور ڈاکٹروں بھی کہتے ہیں انہوں نے جواب دیا ان کے لیے خصوصی ان کی والدہ کے لیے دعا فرما دیجئے پروردگار بہق بیمار کرولہ بیمار مدینہ بالخصوص ہماری ماں جنب خدیجہ دلکبرہ کا واسطہ اس بہن کی والدہ کو اور پوری دنیا میں جہاں جہاں لوگ بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عطا کرتے ہیں اللہ جی آمین ایک کال اور لے لو کبلا جی اساملے کو جی کون ساں بول رہے ہیں اور کیا پوچھیں جی یہ لائیو آ رہا ہے آپ سوال پوچھ سکتے ہیں کبلا سن رہے ہوں جی ساہاں جی آپ لوگوں کو میں سلام ملکلہ السلام جی میں مسیس کے ہم سکتا ہوں قیدار بھی پیس کام کے ہم سوری بیو خدیج خدیج اپنے نام بتا دیجئے تاکہ آپ کے نام لے کر آپ کے لیے دعا کروا دے کبلا سے جی میں ساہاں میس کنیز خسین ہماری ہمارے بھائی نے دونیشن دیئے تبلا ان کی فنی زہرہ ان کے لام بتا رہے ہیں اور ان کی فیملی کے لیے دعا پرما دیتے ہیں پربادگار بے خب بیمارے کربلا بیمارے مدینہ اور ہماری ماں جناب ختیج و تلکبرہ کا واسطہ ہے اس بہن کے سارے پریشانیاں کو دور کر دے بیماروں کو دور کر دے ان کے حاجات کو پورا کر دے اور ان کے مرحب جی اسلام علیکم اسلام علیکم جی خواہر پرمایئے میں نے ملانا فرس ایک سوال پوچھنا ہے اس لوگ گھروں میں تک میرے لگاتے ہیں بچوں کی یہ لگانا جاید ہے ان کی آگے نماز ہو سکتی ہے کہ نہیں ہوتا ٹھیک ہے میں پوچھ رہا ہوں قبلہ خواہ پوچھ رہی ہے کہ جو گھر میں تصاویر ہوتی ہیں اور میں اس میں ایڈ کر دیتا ہوں باز مرتع گھوڑے کی تصویر گھوڑے کا پتلا ہے اس کپچر ہے تو کیا یہ اگر موجود ہوں اس کمرے میں وہاں نماز ہو سکتی ہے دوسرے کمرے میں رکھی میں ہو لیکن ہمارے کمرے میں جہاں نماز پڑھ رہے ہیں وہاں نہیں ہے تو نماز ہو سکتی ہے بالکل جہاں آپ جس کمرے میں نماز پڑھ رہے ہیں وہاں سے یہ پیچرز کو ہٹا دو اگر دوسرے کمرے میں ہیں دھال میں ہے تو کوئی حرج نہیں لیکن آپ مثال کی طور پر آپ کو کوئی پرٹیکلر کمرہ ہے جہاں آپ عبادت کرتے بچے بھی کرتے اس کمرے میں کچھ نہیں لگو سوائے معصومین کے روزم کی تساویر کے اچھا آپ نے معصومین کے روزے فرمایا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تساویر یا اسکلپچر جو بھی ہوتے ہیں اس میں جاندار اور بے جان کی تفریخ ہے نماز کے لیے ہنڈریڈ پرسنٹ جاندار کی تسویر تو آپ لگائی نہیں سکتے لیکن روزوں کی تسویر امام حسیٰم کا روزہ مثال کی طور پر مورا مشکل کشاک آئے آپ کیا جا کے نجف احشرف میں روزے کے اندر نماز ہی پڑھتے پڑھتے نماز کیا بات کیا بات مولا میں ہم جاتے مولا کے روزے میں نماز پڑھتے ہیں ذریعہ مبارک کے سامنے نماز پڑھتے ہیں اور بڑے بڑے علماء میں نے دیکھا جو تہت خبہ ہے مولا حسین کا جو سرانہ ہے وہاں پہ تو دو رکر نماز پڑھنے گا بے انتہا سوا میں مولا حسین مبارک کی تسویر ہے مولا مشکل کشاک کی ہے آپ لگائیں آشو خانے میں آپ خواہر آپ نے سن لیا ہوگا کہ قبلہ فرما رہے ہیں کہ اگر کوشش کریں جہاں نماز پڑھتے ہیں وہاں سے تصویریں پرمنٹلی ہٹا لیں اگر قبلہ اگر تصویر لگی اور اس پہ کوئی کپڑا ڈال کے دھگ دیا جائے پیچھے بہتر ہے کہ ہٹا دیں اور اگر نہیں ہٹا سکتے تو کم سے کم یہ کہ آپ کے پشت پر ہوگا تصویر اور اس پہ کپڑا ڈال دیں مزید تو بہتر ہو جائے گا بہت شکریہ قبلہ تو آپ فرما رہے تھے قبلہ وہ بہت امدہ بات آپ فرما رہے تھے کہ مکہ کی زندگی جو ہے وہ پندرہ سال کی ہے اور ظاہر ہے اس میں بہت کچھ ہوا تو وہاں سے حدیث نہ لینا مطلب تاثب ہی ہوا ٹو ہنڈڈ پرسنٹ تاثب ٹو ہنڈڈ پرسنٹ دشمنی ہے بی بی مظلوم بی بی زہرہ پہ ختیجہ قبلہ کو بھول گئے دوسری چیز یہ دوسری ازواج جن کے ساتھ سرکار نے تین سال چار سال پانچ سال زندگی گزاری ان سے ہزاروں حدیثوں گلیا اور جس کے ساتھ پوری زندگی گزاری اسی سے نہیں لیا افسوس اس سے بڑا ظلم بلکہ صحیح بات ہے جناب ختیجہ سلام اللہ علیہ وسلم کی جو فائننشل ورث ہے وہ تو اگر آج کے زمانے میں دیکھا جائے تو یعنی اس وقت کا زمانے کے بہت ہی زیادہ ہے اس کے باوجود بھی پیغمبر اسلام سے متعلق جو اہل سنت یا ہمارے مسلمان بھائیوں میں کونسپٹ ہے وہ یہ خدا نخواستہ پیغمبر اسلام بہت نادار تھے کوئی پیسہ نہیں تھا غریب تھے ماذا اللہ یہ کال لے لو پھر اس پہ سوال کرتے جی سلام علیکم جی بھائی ٹین بولیے جی بولیے جی بولیے ماشاءاللہ پاکستان سے بھائی پون کر رہے ہیں اور پانچ جزار پانچ جزار روپے ڈونیٹ بھی کر رہے ہیں کبلہ ان کی فیملی کے لیے سہت سلامتی کے لیے دعا فرماتی جائے آپ ہولڈ رکھئے کبلہ کی دعا ڈائریک سن لی جائے جی کبلہ مولا ان کو سلامت رکھے ان کے رسم برکت دے ان کے سامنے کے درجہ آپ کو ملن فرماتی بہت خیر مضلوم بی بی زہرہ و ابیہ و بالوہ و مریہ اللہم سلی بہت شکریہ بھائی آپ کا تو کبلہ آپ اپنی بات جاری رکھیے پھر جو آپ فرما رہے تھے جناب ختیجہ سے متعلق کہ غریب میں یہ کہہ رہا تھا کہ عام طور پر مسلمان جو ہیں وہ پیغمبر اسلام کو انتہائی نادار ایک پوٹرے پیش کرتے ہیں تو یہ تو بلکل اپوزٹ ہو گیا جناب ختیجہ کی دولت کے حساب سے اللہ نے کہا نا اے میرے حبیب تم مسکین تھے غریب تھے ہم نے مال دیا مال ختیجہ دی رہے اللہ پر تیرا تو جب میری مظلوم بی آ گئی تھی آپ کی زندگی میں اس کے بعد آپ کے حالات صحیح ہو گئے تھے ختیجہ نے کہا لیکن اللہ بی بی کا پیسہ لے کے اپنے اوپر خرچ نہیں کیا اسلام پر خرچ گیا ایک روپیہ بھی سرکار نے اپنے اوپر تھوڑی کیا بھی اللہ کا رسول کو ضرورت کی پورا جو خرچ ہوا وہ اسلام کے اوپر خرچ ہوا اور ایسا اسلام پر خرچ کیا کہ پورا مال ختم ہو گیا ختیجہ تھا آپ نے اسلام پر پورے پیسے کھوٹا لیا یعنی اس کے معنی جب پرودگار جناب ختیجہ کی دولت کا اپنی طرف جو ہے وہ منصوب کر رہا ہے تو مطلب اصل میں یہ اسلام کے لیے جو سروت استعمال ہوئی ہوئے ورنہ جناب ابو طالب نے پرورش کی پیغمبر اسلام کی تو جناب ابو طالب بھی فائننشلی کوئی خدا نہ خاصتہ ویک تو نہیں تھے میں ایک پوٹے رہا ہوں جی اسلام علیکم مجھے تھوڑا سا ملانہ سے بات کرنا ہوں جی سن رہی ہے سن رہے ہیں وہ آپ نے بولی آنٹی سلام علیکم کیا ہے آپ ایسے ہیں میں مجھے ہوں مجھے ہوں مجھے ہوں مجھے ہوں مجھے ہوں مجھے ہوں آپ کو جس کر رہی ہیں بات کرنے کی نمبر نہیں مل رہا آپ نہیں نہیں اب آپ ان سے کہیے کہ کل کرو ٹائم ڈیفرنس ہوگا اسی لیے نہیں ہو رہا میں اس وقت امریکہ میں ہوں پر ٹائم ڈیفرنس ہے ٹائم ڈیفرنس ہے فرما رہے ہیں آپ پہلے میسج کر دیجئے پھر وہ مجھے یہ بتانا تھا آج میری ممی کی برسی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ کی والدہ کے لیے ٹھیک ہے میسج موسوی کی والدہ کی آج برسی ہے کبلہ ان کی مغفرت کے لیے اور دیگر محرومین اور دیکھنے والے جتنے سب کی محرومین کی مغفرت کے لیے دعا فرما دیتا پروردگار بہت محمد والے محمد میسس سیدہ موسوی کی والدہ اور جمعی مومنین مومنات زاکرین مشتہدین ماتندار مراجع عالم اور احمد چینل کے جتنے سپانسر سے ان کے مرومین کے لیے دعا فرما الہی آمین اسلام علیکم جی آپ دوبارہ کال کر سکتے ہیں جی کبلہ جناب ابو طالب سے مطالق آپ کچھ اشارت فرما رہے ہیں جناب ابو طالب بھی زیادہ پیسہ نہیں تھا آپ کے پاس بھی آپ پہلت ہوں گی مولا کا ایک خدبہ ہے سلمن ہے جس میں مولا نے فخر کیا ہے بابا غربت کے عالم میں سردار مکہ تھا بابا تھا کیا بابا کیا بات ہے کیا بات ہے ماشاءاللہ اکثر یہ والی باتیں جو ہوتی ہیں وہ اس لیے ہوتی ہیں کہ کسی نہ کسی طرح جناب آئیشہ کو جناب ختیجہ سے جناب آئیشہ کا اسٹریچر بڑھایا جائے تو یہ کسی صورت بھی ممکن ہو نہیں سکتا اگر اس پہ کچھ آپ روشنی ڈال دیں تو نہیں میں روشنی کیا ڈالوں ختیجت القبرہ ہے بس قبرہ بی بی ہے اور سارے کے سارے صورت ہیں بس واہ واہ کیا بات ہے کیا بات ہے بہت ہی آسان اور سلیس زبان میں یعنی اگر اتنی آسان سلیس بھی کسی کی سمجھ میں نہ آئے تو پھر پروردگار عالمی اس کو ہدایت دے سکتا ہے ہمارے آپ کے جیسے لوگوں کے بس کی بات نہیں ہے قبرہ آپ پاس پانچ منٹ اور ہیں سوال کوئی نہیں ہے ہمارے پاس ظاہر ہے اگر آپ کچھ مزید اس میں اضافہ کرنا چاہے ایک آل آگے ایک آل لے لے لیں جی سلام علیکم جی سلام علیکم آپ اپنے ٹی وی کے آواز بند کر دیجے جی سلام علیکم جی سلام علیکم آپ نے ٹی وی کے آواز بند کر دیا ہوں جی میں نے بند کر دیا ہوں جی فرمائیے جی میں نے ملانا صاحب سے دعا بول لی تھی ہمارے ہی در ہی سامنے رہتے ہیں نیکسٹور وہ بہت سچارے بمار ہیں 51 سال کے ہیں ان کے لئے دعا کریں تیر دے اور زندگی دے شکریہ ہمارے خواہر ہیں ان کے نیبر ہیں 51 سال کی عمر ہے کہہ رہے ہیں بہت بیمار ہیں اگر ان کے بیمار کی شفاہ اور تمام بیماروں کی شفاہ کے لئے دعا فرما دیتے ہیں بہت بیمارِ کربلا بیمارِ مدینہ جو بہن نے فون کیا ان کے جو نیبر ہیں ان کو مکمل طور پر صحت پوری دنیا میں جا گیا اور حسین کا چاہنے والا بیمار ہیں اللہ اس کو مکمل طور پر صحت کامل آتا فرما جزاک اللہ قبلہ جسمانی مریض تو ظاہر ہے کافی سارے ان کے لئے دعا بھی ہوتی ہے اور روحانی امراض سے بھی متعلق آپ گفتبو فرماتے رہتے ہیں اور میں کیونکہ پہلی مرتبہ اس مہینے میں آپ کے سے فیضیاب ہو رہا ہوں تو اگر کوئی ایسا نسخہ بتائیں کہ اس مہینے میں اس کو استعمال کر کے جو روحانی امراض ہیں مستمید وہ ختم کر دیے جائیں روحانی امراض کے آج میں نے دو تین چیزیں آپ کو دی تصویر مظلوم بھی بھی سلوات تمہاری انہیں اتنا کلین کرتے ہیں آپ کے ہارٹ کو اتنا کلین کرتے ہیں آپ کے نفس کو کہ شہزادی کونین کا لنک آپ سے ہو رہا ہے سلوات اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اشادات ہے کہ نفاق کو دور کرنا ہے تو باوازے بلن سلوات پڑھیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم نفاق دور ہو جائے تو آپ کی روح پاک ہو جائے سلوات سلوات سے بڑھوں خبولیت بھی ہے اور دعاوں کی خبولیت بھی ہے اور گناہوں کی معافی بھی ہے اور اس کے بعد رسک میں بلندی بھی ہے جزاک اللہ قبلہ اتنے آپ نے اسلام بتائیں اتنے زبردست تذبیع جناب سیدہ کہ اگر مثال کے طور پر کوئی منت ماننا چاہے کہ بی بھی اللہ سے دعا کرے پروردگار اگر جناب سیدہ کے صدقے میں میرا یہ کام ہو جائے جائز تو میں اتنی تذبیع پڑھ کے بی بی کی خدمت پر حدیع کروں گا تو یہ ایسا کر سکتے ہیں کیا بلکل کر سکتے ہیں یہ تذبیع کیا ہے نسبت شہزادی سے ہے مدھے پروردگار آہ 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 میں کیا بڑھ رہا نسبت مظلوم بی بی زہرہ سے یہی سب شباہ و سلاح ہو گیا اللہ کی مدھا جو سبتا ہے الحمدللہ اور سبحان اللہ سبحان اللہ میں کال لے لوں جی اسلام علیکم بلکل سلاح و الحمدلہ جی کون ساں بولا ہے سبتا 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 سبتی ہے جی کبلا سننے آپ اپنا نام بتا دیجئے اور سوال بھی پوچھ لئے ملکل سبتا ہے ملکل سبتا ہے ملکل سبتا ہے اور کافی سوریکل بھی بہت زیادہ ویڈا ہے وہ وہاں کے ساوڈی عربیہ کے تو میں یہ مجھے چاہتا کہ جنابی خرمی اکھی تو مزارت جاہتک کہ میرے میں جرادل مولا میں یہاں کی زیارت چاہت ممنون حمد جان نہیں کرتے تو اس کے علاوہ بھی کوئی اور اسے مخیمات ہیں جنابی ستیہ کوئی اسی تبرکات یا کوئی خرم کا جو نشانی جہاں پر جاہتک ہم حج پہ بلکل 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 بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ قبلہ فرما رہے ہیں کیونکہ آپ ظاہریں زیانت مقدسہ جاتے رہتے ہیں اور آپ کے پاس بڑی باس نالج ہے تو فرما رہے ہیں کہ جناب ختیجہ کی مغبرے کے علاوہ ان کے گھر یا کچھ اور ایسی چیزیں جو زیارت کی جائیں بلکہ میں آپ کو بیار کر دوں جنگ اخبار میں تیس سال پہلے ایک موجزہ بھی آیا تھا جناب ختیجہ کے گھر کا وہ کبھی موقع ملا تو آپ سے میں پوچھوں گا وہ جی بسم اللہ میں آپ سے عرض کرو اور عابد بھائی کو بھی یہی بولو کہ ظالموں نے سب ختم کر دیا تیس سال پہلے تھا چالیس سال پہلے تھا جب بی بی کار رہتی تھی اللہ کا رسول کی جو ولادت کی جگہ ہر چیز کو اب یہ نئے پلان میں تو ظالموں نے کچھ رکھا میں نام نہیں لے رہا کسی کو ظالموں نے کوئی چیز کو رکھتی کوئی نشانی نہیں ہے تو جنت بی بی کی رہت میں اسی لیے بار بار بھول رہا کہ اللہ جل سے جل اس پر سایہ کر کے اور روشن کر دیں انہی الفاظ کے ساتھ کبلا آپ سے گزارش ہے دعا کراتے ہیں وقت ہمارا اختتام پذیر ہے انشاءاللہ کل آپ سے میں دوبارہ آپ کی زیارت کریں گے بسم اللہ میں یہی دعا کرتا ہوں کہ پروردگار مجلیز بی بی خبور کرے اور ان لوگوں میں ہمارا نام آ جائے کہ جنہوں نے بی بی ختیجہ تلقبرا کی مجلیز پڑی یا مجلیز کروائی اور اللہ آپ کے رسویں بدکت دے سننے والوں کو سلامت رکھے پہلے میرے امام کو سلامت رکھے امام کی سلامت سب کو سلامت رکھے ہم سب کو زیارت ہو جنت محلی جنت محلی حمدہ اور الہمیت کی خبروں پر سایا کر کے روشن کر دے میرے امام کے ظہور میں تاج سب کو امام کے نام ناظرین یہ آج کا پروگرام شام ربضان آپ نے ملاحظہ کیا جس میں قبلہ نے بہترین انداز سے جناب ختیجہ سے متعلق گفتگو فرمائی اور آپ تمام دیکھنے والوں کے لیے